السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہے عید کا تیسرا دن اور میں ہوں علی رضا بائندنی یہ ہے فیصلہ باد غلام آباد کا سب سے بڑا قبرستان آج میں آیا ہوں فیصلہ باد کا فخر فیصلہ باد فن کوالی کا بہت بڑا نام جناب حضرت علامہ سعید چشتی جنہوں نے اپنے دور میں اپنا بڑا نام کم آیا آج میں آپ کو ان کی قبر پہ لے کے چلوں گا آپ سے گزارش ہے آپ ویڈیو کے ساتھ پورا رہیے اور اگر ہو سکے تو میرے چینل کو ضرور آپ سسکرائب کریں میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی قبر آج ہے میرے ساتھ یہ کاری سعید صاحب کی قبر کے باہر یہ جو یہ ہے فیصلہ باد غلامباد کا سب سے بڑا قبرستان یہ فیصلہ باد کا بھی سب سے بڑا قبرستان ہے یہ جو میرے پیچھے آپ دیکھتے ہیں یہ فیصلہ باد کی سب سے بڑی جنازگاہ ہے اور پینام بھی دکھا ہوا ہے بڑا قبرستان غلامباد ہے اور یہاں پہ ہی حضرت علامہ کاری سعید صاحب کی جو قبریں متحرک ہیں میں اس لیے آپ کو اس عید پہ سب مدارات دکھا رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عید پہ اپنے بزرگوں کی قبروں کے آتے ہیں کچھ نہیں آتے لیکن میں آپ کو پوڑا فیصلہ باد دکھانا چاہتا ہوں میں ابھی آپ کو تھوڑا سا یہ دکھاتا ہوں یہ غلامباد رضاباد اس سائٹ پہ ہے اور جو کینٹا گھر ہے وہ شہر کا حصہ دکھا رہا ہوں اور میں آپ کو دونوں طرفوں سے دیکھا رہا ہوں یہ ان کے ساتھ بڑی تھی یہ پھولوں والی دکانیں ہیں یہ انیس سو یہ جنازگاہ جو انیس سو اکیس میں یہاں پہ قائم ہوئی ہے اور فیصلہ باد کا سب سے بڑا قدرتان یہی ہے یہاں پہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ بہت بہت سی کاروباری شخصیات بھی یہاں پہ دفن ہے تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں حضرت سائی چیچی صاحب کی قبر پہ کاری سائی چیچی صاحب کی قبر پہ آج ہے میرے ساتھ موسیقی 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 ناظرین یہ ہے پکر فیصلہ باد مرد تو ہر بندے نے جانا ہے لیکن اپنا کچھ بنا کے جائیں کچھ نام اسپران کا بنا ہے جیسے میاں صاحب فرماندے نے کہ.. دنیا ہوتے سونے آپنیا پر ایسا بینر کلور خود ہووے تے ہسڑ دکی دور جاویں تے رون ھالی صاحب موسیقی موسیقی تو میں آج ان کے بارے میں آپ کو جتنی مجھے معلومات ہیں میں آپ کو ساری سناؤں گا جتنی مجھے معلومات ہیں میں آپ کو ساری بتاؤں گا آپ سے گزاری شیئے کے آپ ویڈیو کے ساتھ پر رہیں گے مجھے معلومات ہیں میں آپ کو ساری بتاؤں گا جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ فیصل آباد کا قدیمی قبرستان ہے اور بہت بڑا قبرستان ہے اسی قبرستان میں ایک درویش ہے بادشاہ حسین یہ ان کا پیچھے مزار ہے ان کے دربار پہ بھی آپ کو لے کے چلتا ہوں اور میں ایک بھائی آیا ہے میں ان سے بات کرتا ہوں السلام علیکم بھائی کیا حال ہے آپ ادھر ہی قبرستان میں آپ کی دکان ہے ادھر آجے یہ قبرستان کی توٹل آبادی جو مطلب ہے کتنے رقبے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں بتا باقی ساری سار کے بیٹوں میں سے کوئی آیا کون کون آیا ہے ان کے بیٹوں میں کبھی آتی ہے یہ عید کے دنوں میں کوئی آیا عید کے دنوں میں پڑے گئے ساری بھائید بھائید اور کون کون آیا ہے باقیوں کا بتا ایتے ہیں وہ مجھے بھولی ٹھیک ہے اور یہ بتا سکتے ہیں تب ہی ان کے شادنگوں میں سے تو ہی ان کی قبر سکتے ہیں اچھا اس پورے قبرستان میں کون بہن سی شتیار بڑی جو ہے جس طرح ساری صاحب ہے یہاں پہ مجھے اور ان کے علاوہ کوئی ہے یہاں سے نہیں ہوتا ملنے کے علاوہ ملنے کے لئے ہاں نکسر صاحب سیختیار شاید اور ساری صاحب سیختیار شاید کوئی ملنے کے لئے سی مہرالی شاہد اس کا بھی ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح تو اسی طرح ہو ہوتی ملنے کے لئے جانے چانے والے آپ ان سے گزارش کریں کہ بھائی کے چینل کو ضرور سکھوٹ کریں لازم یہ یہاں پہ کوئی ان کے عدیز ہے یہاں پہ یہ قبر تصبول ڈالنے آئے ہیں بھائی کاری سعید صاحب ایک اپنی پہچان خود تھے مجھے جی اچھا 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 ٹھیک ہے کاری سعید صاحب اپنی پہچان خود سے ماشاءاللہ اور انہوں نے بہت ساری قوالی ہیں جو میں نے پہلے بھی بتایا اردو پشتو انگلیش اور بہت ساری زبانوں میں آپ نے پڑھی ہے تو آپ کی جو یہ میں آپ کو کچھ دکھا رہا ہوں آپ کی شہادت جیسا کہ سب کو پتہ ہے آپ ایک جگہ پہ قوالی کرنے کے لئے گئے تھے اور وہاں پہ آپ کو گولیوں کے ساتھ شہید کر دیا گیا آپ کی جو شہادت ہے وہ نو شوال المکرم اور انیس سو پچانوے میں آپ کی شہادت ہوئی ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ کریم کاری صاحب کے درجات بلند کریں ابھی مجھے پتہ چلا ہے یہاں پہ گائیں صاحب ایک فیصلہ باد کی بہت بڑی مل کے مالک گائیں صاحب ان کی بھی قبریں ادھر ہیں میں ان کا بھی تھوڑا سا آپ کو ویزٹ کرواتا ہوں اور یہ میری اس سائٹ پہ جہاں پہ یہ قبرستان ہے اس سائٹ پہ یہ دیکھیں یہ کاری صاحب کی بہت بڑی تصویر لگائی ہوئی ہے انہوں نے جوار کے ساتھ تاکہ ان کی یاد قائم رہے میری ان کے جتنے بھی چاہنے والے شاگرد ہیں ان کے گھر والے ان سب سے گزارش ہے کہ آپ ان کی قبر پہ ضرور آیا کریں ان کو کبھی آپ اکیلہ نہ چھوڑا کریں اللہ کریم آپ صاحب کا حامی و ناصر ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں پھر سید مہر علی شاہ صاحب کے دربار پہ وہاں پہ بھی آپ کو تھوڑی سی ان کی بھی نئے ویڈیو دکھاتا ہوں آپ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا یہ جو قبریں ہیں یہ گائیں تو کی ٹیکٹری جو ہے ہمارے اس چپا روڑ پہ ہیں یہ ان کی قبریں ہیں ان کے بھرگوں کی قبریں ہیں اور بس دیکھئے آخری ارامگاہ یہی ہے بندہ جو مرضی کر لے آنا یہاں پہ ہی ہے اپنا خیار رکھئے گا ویڈیو کے ساتھ جڑے رہی ہیں ابھی میں آپ کو لے کے جلوں گا سید مہر علی شاہ صاحب کے دربار پہ آئے میرے ساتھ اسلام علیکم مہر علی شاہ صاحب کے دربار پہ کیا نام ہے آپ کا نمان اسمان نمان نمان کب سے آپ یہ سلیٹوں کا کام کر رہے ہیں دوک سال ہو گئے دوک سال ہو گئے دوکان کنی کے پرانی ہیں کافی پرانی ہیں اچھا دوکان کافی پرانی ہیں اچھا چلے کنے پیسے لیں اتنا کبردیں بناندے یا سلیٹ یہ دیں ایسے ایردہ بارہ تو ماشاءاللہ اللہ تاہری اللہ تاہری مزید برکت تاہا فرمائے تسیل لوگانا نام درندہ رہ کریں آئیں آپ کو لے گی چل دیں بابا میں چاہ سرکار کے دربار پہ یہ بڑے کبرستان کی جنازگہ ہے بہت ہی پرسکون ماحول بنائے ہوا ہے بہت ہی پرسکون ماحول بنائے ہوا ہے بہت ہی پرسکون jou موسیقی موسیقی کلام آباد کا بڑا قبرستان میں یہ صوفی بزرگ ہے حضرت پیر مہر علی شاہد قادری کلندری رحمت اللہ لہنہی آپ کا دربار یہاں پہ موجود ہے اور تیرہ سو پندرہ بجری میں تقریباً آپ کا یومیوی سال ہے یعنی کہ پاکستان بنے بنے سے پہلے آپ کی طلبت یا پیر موجود ہے اور مجھے بہت ہی خوشی ہوئی چونکہ مجھے اس دربار کا پتہ نہیں تھا تو آج میں یہاں پہ آیا ہوں میرے کیا سے کہ جو ان کی نسل میں سے جو آباب ہے وہ باہر بندہ میں نے دیکھا ہے ان سے بھی جوڑی سے گستگو کرتے ہیں تو میں اپنے کیمرہ میں صرف گارش کروں گا کہ پورے دربار کو دکھائیں کتنا بخصورت یہ دربار بنا ہوا ہے تو سید مہر علی شاہ صاحب کے جو گدی نشین ہے حضرت حاجی علام سرور صاحب ان کے ساپزادے بلکہ ان کے پوتے یہاں پہ ہمیں موجود مل گئے ہیں اور میں ان سے گفتگو کروں گا السلام علیکم کیا حال ہے آپ کی طبیعہ ٹھیک ہے شکر اللہ آپ یہاں پہ اس وقت کیا کر رہے ہیں آپ تو گھر میں جاتے یہ ایسے ڈیوٹی ہے آپ کی آپ روگانہ یہاں پہ آتے ہیں تو یہ جو سید مہر علی شاہ صاحب ہے یہ آپ کے کیا لگتے ہیں یہ مارے بوس اچھا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ حاجی غلام سرور صاحب ہیں یہ ان کے پوتے ہیں اور جو حاجی غلام سرور صاحب ہیں وہ یہاں کے اس وقت گدی نشین ہیں اور یہ بڑی میرے لیے کچھ نصیبی والی بات ہے کہ باہی سے بھی ملاقات ہو گئی اور آج آپ کو غلام آباد کا سب سے بڑا جو قبرستان تھا اس کا جو میں نے جنانسگا بھی آپ کو دکھائی ہے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ سے ریکویسٹ ہے برائی مہنوانی میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل جائے تو سامہین آج کا دن میرے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ میں آیا تو صرف کاری سعید صاحب کے لیے تھا مجھے پتا چلا پھر پیر سید مہر علی شاہ صاحب یہاں پہ اور مجھے پتا چلا آگے ایک گربار ہے مائی سہبہ کا تو وہ بھی اسی جنارگاہ میں ہے تو میں آپ کو وہاں پہ بھی لے کے چلتا ہوں آپ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے ہیں آج ہے آج ہے آج ہے آج کریں میں سے پیدا کلی ہوں آج کا آجز آج 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 میں تو یہ بات کہنا چاہوں گا یہ فیصل آباد کا سب سے خوبصورت جو جنازگار قبرستان ہے ماشاءاللہ اتنی پیاری قبریں لوگوں نے بنائی ہے اپنے عزیز و اکارب کی تو دل خوش ہو گیا ہے آج اسلام علیکم جی بابا جی کیا حال ہے کیا نام ہے آپ کا گلزار بابا جی ماہی سہبہ کا دربار ہے وہ آگے ہیں آپ یہاں پہ کتنی دیسے ہیں زندگی خوش ہو گئی ہے زندگی خوش ہو گئی ہے تقریباً کنی کے دیر ہو گئی ہے اب بہتر سال ہو گئی ہے ماشاءاللہ اے پاکستان بڑن تو پہلوں دا ہے کبرستان پاکستان بڑن تو بہت دیر دا ہے اے 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 بہتر سال ہو گئی ہے اے کنید یہاں اندر سال ہو گئی ہے یہ اپنے ساڑے بابی ہو نہیں ہے بابا آپ سال ہون ہے ھیک ہے جنہوں نے یہ کبرستان میں باہت دیتا ہے اچھا سے بابا بے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں اس وقت اس قبر کے قریب کھڑا ہوں جنہوں نے یہ کبرستان آباد کیا ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے کا کبرستان ہے اور بابا جی بتا رہے تھے کہ یار اگل ہے کیا تھا اچھا ہے میں نے اندر آنیا میں نے اندر آنیا آجاتا یہ بابا جی بابا اولو سائن سرکار یہ ان کی قبر ہے اور یہ تقریباً انیس سو اکوینجا سے پہلے سے یہاں پہ ان کی قبر جو موجود ہے اور مجھے بہت ہی یہ میرے لیے بہت ہی چکا دینے والی بات ہے یہ دیکھیں ذرا یہ بہت پرانی قبریں بنی ہوئی ہیں یہ چھوٹا سا دربار ہے اور یہ قبر بنی ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت مندر ہے تو میں آپ کو لے جی چلتا ہوں مائی سہبہ کے دربار پہ یہ دیکھیں آپ یہ کچھ اس طرح کی چیزیں یہاں پہ مل رہی ہے تو آپ کا ٹائم ویس کیے بغیر آپ کو میں لے کے چلتا ہوں مائی سہبہ کے دربار اور بابا ہی جانا آپ کسی میرے نار جاؤں بابا ہی میرے نار جاؤں بابا ہی میرے نار جاؤں ایک چلو میرے جگیے جانا بابا ہی میرے نار جاؤں مجھے ایچھا دیکھتی بھی آگے ایچھا دیکھتی احنا اس رال بے ہل ٹول ایچھا دیکھتی ایچھا دیکھتی نمر مختص harass ایچھا اور نمر مختص پر ایچھا دیکھتی اس چی مستقی ہمس اس ہم بری گن چلو بلو مجرے لگنا ہے و اس موس موس سامین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں اس وقت تیسلاباد کا سب سے بڑا قبرستان جس کا نام بھی بڑا قبرستان ہے وہاں پہ موجود ہوں غلام آباد میں اور اس قبرستان میں بہت بہت سی موتور شخصیات اس قبرستان میں دفن ہے اور جس میں مائی صاحبہ کا آستانہ آلیہ قادریہ کلندریہ مائی صاحبہ مائی رحمت اللہ علیہ مائی بی بی جس میں مائی رحمت بی بی کا بھی یہ ضرور ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ امہ جی کی قرامات انہوں نے بتایا کہ یہ اگر کسی کے موقع یا خارش نکلی ہو تو یہاں پہ آپ کے جاڑو لگا دے تو آپ کی وہ ساری ختم ہو جاتی ہے کرتی تو اللہ کی ذات ہے اللہ کے لیے قرآن پڑا ہے اللہ کی عبادت کی ہے جس کی وجہ سے آج ان کی قبروں میں دیئے روشن ہیں اور لوگ فاتح کرنے آتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں آج کا ویلوگ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا میری بہت میند ہے اس ویلوگ میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں گھر سے نکلتا ہوں اپنے خرچے پہ آپ سب کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور محنت کر رہا ہوں آپ سے گزارش ہے اگر میری آج آج کا ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہے تو میری چینل کو پلیز را سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل جائے اور